دوستو ہم نے ایک سمارٹ وچ منگایا ہے بیویز وائل لائف لانگ کا جو کی وومین کے لیے ہے یہ سمارٹ وچ کریں گے آج کے اس ویڈیو میں انبوکسنگ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سمارٹ وچ کیسا ہے اور ہم نے کتنے میں لیا ہے یہ بھی بتائیں گے آپ کو تو چلیے زلدی سے انبوکسنگ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھ شکتے ہو سائیڈ سے ہی ہم اس کو نکال رہے ہیں اور یہ باہر بھی آگیا ہے بل سب سے اوپر میں دیا گیا ہے اور اس کے بعد یہ رہا باکس بیویز وائل لائف لانگ یہ ہم نے لیا ہے 699 کا تھا اور اس پر 10% کی ڈسکاؤنٹ لگی تو پھر یہ جوڑ لیجئے اور شاید یہ 79 روپیہ کا ڈسکاؤنٹ مجھے اس پر مل گیا اور یہاں پر دیکھ شکتے ہو باکس کس طریقے سے ہے کچھ فیچرز وغیرہ یہاں پر منسن کیا گیا ہے اور یہی پر اگر میں پیچھے کی طرف بات کروں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ شکتے ہو بیک سائیڈ میں یہاں پر اس کی فیچرز دیئے گئے ہیں اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ شکتے ہو 210 ایمیج کی بیٹری ہے ایک سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اور یہ 2030 کا یہ جو ہے منفیکچرڈ ہے یعنی کہ کافی پرانا ہے 9999 روپیہ انہوں نے قیمت رکھی ہے حالانکہ سوپر ایموڈٹ ڈسپلی ہے اس میں اور یہی کارن ہے کہ اس کی قیمت سرو سرو میں زیادہ تھی لیکن ابھی اس کی قیمت کافی نیچے آئے تو میں نے اسے مانگا لیا ہے تو چلیے اس کو اب کھولتے ہیں تو سب سے اوپر والے اس ریپر کو ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر کیسا ہے ہمارا وچ تو یہاں پر ہم نے ریپرز ہٹا دیئے ہیں اور اب چلیے باکس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے باکس کو اوپن کیا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ رہا آپ کا جو بھی ہے سمارٹ وچ وہ دیکھ سکتے ہو راؤنڈ ڈائل میں ہم نے لیا اور چونکہ وومن کے لئے خاص کر راؤنڈ ڈائل اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے لیا ہے تو چلیے اب اس کو دیکھتے ہیں اب میں نے کس کے لئے لیا ہے یہ تو فیلحال میں نہیں بتاؤں گا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو سب سے اوپر میں ہمارا یہ گھری ہے سمارٹ وچ اور اس میں جو ہے سٹریپ لگے ہوئے ہیں وہ بھی مجھے کافی پسند آئے لیکن یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے سٹریپ کو آپ چینج بھی کر سکتے ہو کوئی دیکھت نہیں ہے کافی لوج ہے یہ تھوڑا سا اور بھی قریب سے لگا ہوتا تو کافی خوبصورت لگتا خیر دیکھتے ہیں باکس کانٹینٹ کیا کیا ہے باکس میں ہمیں کیا کچھ مل جاتا ہے تو برانڈ کی طرف سے آپ کو یہاں پر ایک اور سٹریپ مل جاتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو پنک کلر میں تو یہ کافی خوبصورت ہے اجلے والے کیا پکشا یہ مجھے اچھا لگا اس کو ابھی میں چینج کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گا کیسے چینج کرنا ہے باکس میں ایک چارجنگ کیبل دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی ہمیں نہیں ملا باکس کے اندر اور کچھ چاہیے بھی نہیں یہ رہا آپ کا لمبا چورہ بک جسے آپ چاہوں تو پر سکتے ہو گھری کو سیٹ اپ کرنے کے لیے تو یہ چیزیں ہیں تو چلیے اب ان سب کو سائر میں کرتے ہیں اور ڈیریلز میں دیکھتے ہیں سواج کو تو چلیے یہاں پر ہم نے سب کچھ سائیڈ کیا اور یہ دیکھئے وی ویز بائی لائف لانگ اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے گھری کو فل چارج کریے یوز کرنے سے پہلے تو کچھ نہ کچھ تو چارج ہوگا ہی تو چلیے ہم اس گھری کو آن کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے فیزکل اوورویو یہاں پر دیکھ شکتے ہو کچھ اس ٹائپ سے سنسر آپ کو پیچھے دیکھ رہی ہے اور اوپر کے طرف ایمولیڈ ڈسپلی ہے اور سائیڈ میں ایک بٹن دیا گیا ہے اور کراؤن بھی دیا گیا ہے کراؤن کام کرتا ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھیں گے لیکن یہ آن ابھی نہیں ہو رہا ہے سائیڈ بیٹری ہانڈڈ پرسنٹ ڈاؤن ہے تو مجھے اسے چارج کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم نے چارج میں لگا دیا ہے اور یہ چارج ہو رہا ہے زیرو پرسنٹ سے یعنی بیٹری پوری طریقے سے ڈاؤن تھی اب پتہ نہیں بیٹری ویک اپ کیسا ملے گا مجھے تو ابھی سے ہی سوچ کے تھوڑی سی گھبرات ہو رہی ہے تو چلی اس کو فول چارج کرتے ہیں پھر فیچرز دیکھیں گے تو یہاں پر ہم نے فول چارج کیا اور ہمارا یہ گھری آنکھر کار آن ہو چکا ہے جو کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ شکتے ہو چلیے اب اس کے کراؤن کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پر کراؤن ورک کر رہا ہے یہاں پر دیکھ شکتے ہو گھری کا جو سٹائل ہے جو وچ فیس ہے وہ چینج ہو رہا ہے چلیے اب اس گھری کو ہم یہاں پر کچھ فیچرز تو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے اس کو یہاں پر ہم کرتے ہیں اپنے موبائل سے کنیکٹ موبائل سے کنیکٹ کرنے کے لئے کیا کچھ کرنا ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو ویسے بہت سارے یہاں پر فیچریں ہوں نے دیا ہے پتہ نہیں یہ کام کرتا بھی ہے یہ اپن نہیں حالانکہ اس میں سے کسی فیچر کو میں استعمال کرنے والا تو ہوں نہیں ویسے ہی سمارٹ واش لیا ہے باقی لوگ لیتے ہیں تو میں نے بھی لیا ہے چلیے اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم اپنے موبائل سے کنیکٹ کریں گے تو پہلے اس کے کچھ سیٹنگز کو ایکسپلور کرتے ہیں تو نیچے کی طرف سوائپ کریں گے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کچھ سیٹنگز وغیرہ ہمیں دیکھ رہی ہیں یہاں پر کلیک کریں گے سیٹنگز پہ تو یہاں پر واج فیس یہاں پر تھیم یہاں پر کچھ اس ٹائپ سے آپ چینج کر سکتے ہو یہاں سے آپ میوزک کو کنٹرول کر سکتے ہو اس میں سپیکر نہیں دیا گیا ہے اس لئے آپ میوزک پلے تو نہیں کر سکتے ہو اور اس کے بعد یہاں پر سیٹنگز میں برائٹنس کو آپ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہو پلوس والے آئیکن پر کلیک کر کے کافی زیادہ برائٹ ہے ایمولیڈ ڈسپلی ہے بہت زیادہ برائٹنس ہے میں امانداری سے آپ لوگوں کو بتا دوں تو یہاں پہ برائٹنس کافی زیادہ ہے چلیے بیک کرتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کچھ اور سیٹنگز سکرین ٹائم کتنا رکھنا چاہتے ہیں ساؤنڈز انفرمیسن ریشیٹ کیو آر کورڈ اس کیو آر کورڈ کو سکین کریں گے آپ تو پھر آپ اس کے اپلیکیسن کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فون میں تو چلیے اب اس کیو آر کورڈ کو سکین کر کے ہم اپلیکیسن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں کون سا اپلیکیسن ہمیں انسٹال کرنا ہے وہ ابھی ترنت پتا چل جائے گا تو یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایپ سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں اور یہ ہے بھی ویز فیٹ تو بھائی ویز فیٹ یہ جو اپلیکیسن ہے اس کو انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد اوپن کریں گے تو یہاں پر اپلیکیسن کو اوپن کیا اوپر میں اگنور پر کلیک کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اس کو بھی اگنور کریں گے اور آپ اپنا زینڈر سیلیکٹ کریں گے اور اس کو اس طریقے سے آگے کمپلیٹ کر کے ایڈ ڈیوائس پر کلیک کریں گے تو پھر آپ کا ڈیوائس یہاں پر ڈیڈیکٹ ہوگا ای گوٹ اٹ پر کلیک کریے لوکیشن پرمیشن دیجئے ساری جو بھی آپ سے ریکویسٹ مانگی جائے گی پرمیشن کی وہ آلاو کریں گے اور یہاں پر ڈیوائس نوٹ فاؤنٹ بتا رہا ہے چلیے ایک بار پھر سے ٹرائے کرتے ہیں اور یہ دیکھئے وائی ویز زیڈ یہاں پر گلیم آ چکا ہے کنیکٹنگ پر کلیک کر رہی اور یہاں پر یہ ڈیوائس کنیکٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب یہاں پر کچھ فیچرز دیکھتے ہیں پیرنگ کی ریکویسٹ آ چکی ہے اس کو ایک سیپٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پر پندرہ سیکنڈ ہم نے اس کا ٹائم سیٹ کر دیا ہے اور اب چلیے اس میں دیکھتے ہیں وائی ویز کس طریقے سے کام کرتا ہے تو چلیے یہاں پر ایک بار پھر سے ہمیں سیلیکٹ کرنے کو بولا جا رہا ہے بیک ہو گیا اور اس کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ آ چکا ہے اور یہ تھوڑا سا اپ ڈیٹ ہو رہا ہے تو چلیے یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا سا کٹ کرتے ہیں اور سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اور ہنڈیڈ پرشنٹ ہم نے یہاں پر فرم ویئر اپ ڈیٹ کر لیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فرم ویئر اپ ڈیٹ کمپلیٹ ہوا تو یہاں پر فرم ویئر کیسے اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ لیا اب چلیے اب یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے فیچر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ ڈیوائس دوبارہ سے آن ہو چکا ہے اب چلیے یہاں پر ہم آپ لوگوں کو واج فیس چینج کر کے دکھاتے ہیں تو یہاں پر واج فیس پر کلک کریں گے اور بہت سارے آپ کو واج فیس دیکھنے کو ملیں گے قریب قریب دو تین سو واج فیس آپ کو دیکھیں گے جیسے ہی آپ اوپر کرتے جائیے گا ریفریس کرتے جائیے گا اور آپ کو بہت سارے یہاں پر واج فیس ملیں گے تو اس کو آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہو جیسے مجھے اسے اگر چینج کرنا ہے تو سائکنو نائز پر کلک کر دیں گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور بس تورنت ہی ہمارا ڈائل یہاں پر واج فیس چینج ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ دیکھیں یہاں پر چینج ہو چکا ہے بہت سارے آپ کو یہاں پر واج فیس مل جاتے ہیں تو آپ انجوائے کر سکتے ہو اتنا ہی نہیں ہے دو تین سو ہے جو آپ سکرول کرتے جاؤ گے اور جیسے ہی آپ سکرول کرو گے نیچے کی طرف وہ بڑھتے جائے گا اور بہت سارے آتے ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہو تو اس طریقے سے چینج کر سکتے ہو اب آپ اپنا فوٹو لگا سکتے ہو کہ نہیں وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہی سب سے اوپر میں آپ کو مائی ڈائل اور کسٹم ڈائل آپ رائٹ سوائب کریں گے سائز کر کے یہاں پر پکچر جو ہے گیلی سے ڈال سکتے ہو اس میں جیسا کی ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر لیا ہے تو اسی طریقے سے آپ سلیکٹ کر کے جو ہے سیکٹو نائز پر کلک کریں گے تو پھر آپ کا ایمیز بھی یہاں پر سیٹ ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ اپنا ایمیز بھی یوز کر پائیں گے فیس واسس کے روپ میں چلیے اب ہم فائنلی یہاں پر اس سٹرائپ کو چینج کر کے دکھاتے ہیں یہاں پر پنک والا سٹرائپ ہم لگائیں گے تو وہ کیسے کرنا ہوتا ہے وہ چلیے آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہاں پر یہ والا سٹرائپ ہے جو کی کافی خوبصورت مجھے لگ رہا ہے دیکھنے میں تو اس کو چلیے ہم بدلتے ہیں بدلنا کافی آسان ہے یہ والا پین جو دکھ رہا ہے اس کو آپ کو پریس کرنا ہوتا ہے نیچے کی طرف تو یہاں پر یہ لگ جاتی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے بھی یہاں پر دیا گیا ہے اس کو پریس کریں گے اور آپ اس کو نکال سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہو ہم نے ہٹا دیا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہٹا دیا اور اس طریقے سے آپ کو ہٹا دینا ہے دونوں طرف سے اور پھر آپ جو ہے اس طریقے سے پریس کر کے لگا سکتے ہو اور آپ کا سٹرائپ بھی سکسیسفلی چینج ہو جائے گا جیسا کہ میں نے یہاں پر کیا ہے تو یہ کیسا لگا آپ لوگوں کو گھری بتائیے گا کمنٹ شکشن میں اس میں الویس آن ڈسپلی کا بھی فیچر مل جاتا ہے جہاں پر آپ اس کو اگر آن کرتے ہو تو پھر آپ کا اے او ڈی کام کرے گا کیونکہ سوپر ایمولیڈ ڈسپلی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر کچھ اس طریقے سے آپ کو اے او ڈی کلوک مل جاتے ہیں اور آپ اس کو ایسے استعمال کر سکتے ہو جیسے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس طریقے سے آپ نے کو یہ جو وی بیز وائل لائپ لونگ گھری تھا وہ کیسا لگا بتائیے کا کمنٹ شکشن میں امید ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ساتھ میں گھری بھی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں دیجئے عزازت تھینک یو